ویلکم ٹو ڈی ایم ویٹ اسنطلیت آہر کے کارنڈ ہو سکتے ہیں موہ میں چھالے پیٹ کی خرابی میں موہ کے چھالوں کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے چھالے ہونے پر مسالے دار بھوجن کا سیون اچھا نہیں ہے تو پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں موہ کے چھالے یا پھر زبان پر جو چھالے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں تو پیارے دوستو ایسا اگر آپ کو کوئی بھی دکت ہے تو آپ کو ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے میں نے بیٹ پریکٹیکل کے اس میں بتایا ہو ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے موہ کے چھالوں کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ کے چھالے دس منٹ میں گارنٹیٹ ختم ہو جائیں گے تو پیارے دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس دوستو ویڈیو سے نیچے ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اس پر کلک ضرور کر دیں جس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فائدہ پہنچا سکے اور ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے انہیں بھی اس سے مدد مل سکے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین سامگری ہیں جس سے ہمیں آج نسخہ تیار کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ بن نسخہ ہے دوستو اور میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی اس میں بتاؤں گا اگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں دوستو اب میں بتانے جا رہا ہوں انسامگری کا نام آپ کو کیا کیا لینا ہے سب سے پہلے آپ کو سانپ لینی ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تخم رجا ہے تخم رجا کو آپ کو لینا ہے تخم رجا آپ جانتے ہی ہوں گے یہ زیادہ ہر گھر میں مل جاتا ہے تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے تو اس بیج کو ہمیں نکالنا بھی پڑے گا اور یہ رہا روز سپاری آپ کو کوئی بھی سویٹ سپاری لے لینی ہے مجھے اچھی والی نہیں مل پائی تو ایسی لوکل والی میں فیڈال آپ کو ریویو کے لیے لے آیا ہوں یہ دیکھیں سویٹ سپاری ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو پوری طرح بتانے والا ہوں تو پیارے دوستو یہ آپ دہان سے دیکھنے سپاری ہی آپ کو لینی ہے کوئی اچھی سپاری لینی ہے اس کا دانہ ہے کافی موٹا ہے یہ آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رسوری دوستو اگر رسوری سپاری آپ کو مل جاتی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ کام کرے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سوپ ہے دیکھیں دوستو یہ سوپ آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں نورملی ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے اب اسے کس طرح سے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے والا ہوں اور دوسی چیز یہ تو خمرجہ اور یہ سوپ اچھے سے دیکھنا ہے اگر آپ اس سے بلکل مختی چاہتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اسے تیار کرنے کے لیے تو دیکھیں دوستو کس طرح سے اسے تیار کرنا ہے پہلے یہ دیکھیں آپ کو تکھم رجا کے آئے جو ہیں بیج نکال لیں اس طرح سے پیس پیس کے ہاتھ سے مسل مسل کے اس کو اور اچھے سے اس کے بیج نکال لیں مسل کے بعد دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح سے آپ کے یہ بیج نکلیں گے پوری طرح پہلے اسے اچھے سے پیس 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 پی دیکھ رہے ہیں یہ جو بیج ہے ہم نے سونپ کے اندر ملا دی ہیں اب یہ پوری طرح ملانے کے بعد اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ پوری طرح دیکھتے رہے ہیں اور یہ آپ کا یہ تیار ہو گیا ہے اتنا پروڈکٹ اب آپ کو کس طرح سے اسے کیا کرنا ہے وہ اب آگے دیکھئے تو پیارے دوستو یہ ہم اسے پیس رہے ہیں دیکھئے اسے دونوں کو ڈال کر سلپر اور باریک باریک اس کو پیس لیں گے اب دیکھیں پیسنک کا انتظار کیلئے تھوڑا یہ اس طرح سے آپ کو باریک باریک پیسنا ہے پوری تیرے آپ دیکھیں تاکہ یہ بلکل مہین مہین ہو جائے دوستو اور پیسنے کے بعد آپ کو کیسے اس کو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا پیس چکا ہے تھوڑا موٹا رہ گیا ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ اسے اچھے سے کوٹ کر اور باریک اور مہین اسے پیس لیں تو دوستو اسے اب ہم جو ہے کسی برطن میں کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے برطن میں کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ روز آپ دیکھ رہے ہیں روز کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور روز روز آپ یہ دیکھئے فار کے اسے ڈالنے یہ دیکھئے دوستو میں آپ سے پہلے بورٹ چکا ہوں کی موٹی ہے تھوڑی اس لیے آپ کو مہین باری سپاری لینی ہے جیسے اس کا نام رسبری ہوتا ہے لگ بار وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گی تو اسے ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو اسی طرح سے جو رسبری ہوگی وہ پوری طرح اس میں مکس ہو جائے گی اس میں زیادہ نکلتا بھی نہیں ہے تو فیلات ڈیویو کے لیے میں نے ابھی یہی لے رکھ کیا اسے دوستو دونوں پیکٹ ہمیں اس میں ڈال لینے اس کے بعد آپ کو موں کے چھالوں کے لیے اسے کھانا ہے تو دوستو اسے لگوڑ پانچ منٹ تک چباتے رہیں اس کے بعد تھوڑا پانی موں میں لے کر گھمائیں جہاں جہاں آپ کے چھالے ہیں اس جگہ تک گھماتے رہیں آپ کو فوراں آرام ملے گا اور ایک گھنٹے بعد چھالا پھوٹ جائے گا یا نکلتا ہوگا تو چھالا بیٹھ جائے گا دوستو جو چھوٹا کچھا چھالا ہوتا ہے اسے وہ یہ بیٹھا لبھی دے گا تو آپ ایک بار اس سے ضرور آزمائیں تو پیارے دوستو اگر آپ پیپرمنٹ تیا منٹ کا تیل چھالوں پر لگائیں تو ایک ہی دن میں آپ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر شام میں پیپرمنٹ کا تیل لگا کر سو جاتے ہیں صبح تک آپ کے چھالے گائب ہو جائیں گے لیکن دوستو تیل لگانے سے پہلے پانی پیئیں تیل لگا کر پانی بلکل نہ پیئیں اور نہ ہی کچھ کھائیں تیل لگانے کے ایک گھنٹہ بعد کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میں آپ کے لیے پھر نئی سے نئی ویڈیو لاتا رہوں گا تو پلیس دوستو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں ویڈیو سے نیچے ریٹ کر کے سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا کر ہماری چینل کو سبسکرائب